کہ میں خبروں میں بڑھتے ہیں جی آگے اور بات کرتے ہیں اب اس بڑی خبر کی جو کل رات سے لگاتار سرخیوں کے اندر بنی ہے دنیا بر کی حسین آئیں وادیہ کشمیر کے حسن سے لطفندوز ہو رہی ہے اور لگاتار وہ وہاں پر پہلی بار اس طریقے سے بڑا ایونٹ ہوا ہے لیکن بڑی خبر یہ کہ سال دوہزاد تئیس کا مقابلہ حسن کشمیر میں منعقد ہونے جا رہا ہے بڑی اطلاع اور بڑی خبر یہ کہ میس ورلڈ کمپیٹشن یا میس ورلڈ ٹائٹل کا انتخاب اس بار دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوگا بلکہ کشمیر میں ہو سکتا ہے مقابلہ حسن برائے دوہزاد تئیس کا انعقد کشمیر میں ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دینے کی تیاریوں میں انتظامیاں اور مقابلہ حسن کرانے والے ادارے جو ہے وہ آ چکے ہیں مانا جا رہا کہ جی ٹوینٹی کے بعد یہ دوسرا بڑا ایسا اجلاس ہوگا جہاں پر دنیا بھر سے حسین آئیں وادی کشمیر میں آئیں گی اور مقابلہ حسن میں شرکت لیں گی کل میس ورلڈ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی حسین ترین خواتین وادی کشمیر آئی تھی اور کل بازابتہ طور پر سٹرینگر کے اندر انہوں نے جل جل کے اندر شکارہ کی سواری کی اور جمہو کشمیر کی خوبصورتی جمہو کشمیر کے ہینڈی کریپٹ کلچر اور دیگر چیزوں کو نزدیکی سے دیکھا تاہم یہ بھی کل ہی خبر سامنے آئی اور آج ہمارے ذراعہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ اکتروا سیونٹی فرسٹ میس ورلڈ جو دوہزار تئیس کا ہوگا وہ کشمیر کے اندر ہو سکتا ہے کم و بیش ایک سو چالیس ملکوں کے پارٹسپنٹس اس ایونٹ کے اندر شریک ہو سکتے ہیں اور لاسٹ یئر بھی اسی طریقے سے ایک سو چالیس کے قریب ملکوں میں جو حسین آئیں تھیں دنیا بر سے ایک سو چالیس ملکوں سے انہوں نے اس مقابلے میں شرکت کی کی کل لیفٹین گورنر منو سینا نے ان حسین آئوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور جو دپارٹمنٹ آف ٹوریزم پروچر کال ہے ان کے منتظمین کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور لگاتار پورا دن کل وہ کبھی جل کے اندر دیکھی کبھی نہرپاک کے آس پاس دیکھی کبھی چشمشائی میں ان کو دیکھا گیا اور پھر پریس بریفنگ کے دوران بھی انہوں نے جمہو کشمیر کے حسن کی جس طریقے سے جم کر تعریفیں کی ہیں اور یہ کہا کہ پہلی بار انہوں نے اس طریقے کی ہسپیٹیلٹی کہیں پر دیکھی ہے یعنی اس طریقے کی مہمان نوازی دیکھی ہے جو شاید دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ہے لیکن آج جو میسیج انہوں نے یہاں سے دیا ہے وہ سیدھا اور صاف ہے کہ دنیا کے حسین اور جمیل علاقوں کے اندر کوئی علاقہ اگر ہے وہ جمہو کشمیر ہے اور مہمان نوازی میں آج بھی جمہو کشمیر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور اب ذراعہ کے مطابق اگلا میس ورل کامپیٹشن جو ہوگا وہ کشمیر کے اندر منقض ہو سکتا ہے ذراعہ کی طرف سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے میس ورل کے کشمیر دورے پر چونکہ اس سے بہت سارے راستے کھلے ہیں تو دسمبر میں ہندوستان کو میزبانی کرنی ہے مقابلہ حسن کی لیکن اب ممکن ہے کہ وہ پروگرام جی ٹوینٹی کے بعد سب سے بڑا پروگرام کشمیر کے اندر ہو سکتا اور دوسری تصویر بھی لیٹرینٹ گورنر کے آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر دیر رات وہ راج بھون پہنچی میس ورلڈ میس انڈیا کے ساتھ میس امریکہ کے ساتھ میس ریپبلیکن کے ساتھ اور لیٹرینٹ گورنر منوج سنہ سے راج بھون میں ملاقات بھی ہوئی ہے اور مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے اس سے ایک اور راستہ بھی کھلا ہے اگر تصویریں ہیں تو وہ بھی ال جی ملاقات کی ذرا دکھا دیجئے گا اس سے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ سال دوزر اٹھارہ انیس کے بعد کئی ممالک کی جانب سے وادی کشمیر آنے والے جو شہری تھے یا گہر ملک کی جو مسافر تھے یہ ملاقات کی تصویر ہیں راج بھون جب رات کو یہ تمام حسینہیں پہنچی بات ایڈوائزریز کی تھی تو امریکہ, یورپ, جرمنی سمیت متدد ممالک کی طرف سے ایسی ایڈوائزریز جاری کی گئی تھی جنہوں نے کشمیر آنے پر اپنے شہریوں پر پابندی آئید کر رکھی تھی اور ممکن ہے کہ اس کے بعد وہ فیصلہ واپس لیا جا سکتا ہے اور لیٹنٹ گورنر نے پچھلے دنوں بھی کہا بھی ہے کہ امریکہ کے کچھ لوگ یا جو متلکین سے ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں وہ اپنے شہریوں کو وادی کشمیر یا جمہوں کسی بھی صوبے کے اندر کسی بھی خطے میں یا علاقے میں اگر وہ سہرو تفری کی گھر سے آتے ہیں تو ان کو آنے دیا جائے جو ریسٹرکشنز ان پر لگا رکھی ہیں مختلف مالک کی طرف سے ان کو ہٹایا جانا چاہیے یعنی فیور کیا ہے امریکن بیس کچھ لوگوں کی طرف سے that means tourism سے جوڑے لوگوں کے ساتھ بھی مشاورت چل رہی ہوگی تو یہ جو کل کا event ہے اور اگر G20 کے بعد یہ بڑا event ہو جاتا ہے تو کچھ ہفتوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت بڑی development یہ ہوگی کہ وہ advisories واپس لے لی جائیں گے مختلف مالک کی طرف سے جنہوں نے اب تک وادی کشمیر کے اندر چونکہ حساس علاقہ سمجھ کر یا security کے اعتبار سے کافی اہم اس علاقے کو سمجھ کر یا conflict zone قرار دے کر اس area کے اندر اپنے شہریوں کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے ٹھیک ویسے جیسے گزہ پٹی کے اندر صورتیال بنتی تھی لیکن اب چونکہ حالات بہت حد تک تبدیل ہوئے ہیں events ہوئے حکومت کی جانب سے security اداروں کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے تو شاید وہ advisories بھی بہت جلد واپس کر لی جائیں دو تصفیریں آپ کے سامنے miss wall جہاں پر کشمیر کی مہمان نوازی ثقافت اور ریوائیات سے کافی متاثر ہوئی ہیں انہیں یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہے کہ ہندوستان کے اندر اگلا event ہو رہا ہے اور دوسری ملاقات شام ساڑھے نو بجے کے آس پاس جو کہ راج بھون میں lieutenant governor سے ہوئی ہے جہاں پر مختلف events کے حوالے سے تفصیلی وفتگو ہوئے ہیں